اے کرافٹ کے بارے میں ہم اس لئے بات کرنے والے ہیں اس سے ایک رافٹ کے بارے میں ہم اس لئے بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک کرافٹ ایم سی اے جیسے ہی کنفیگریشن والا ہے اور اس میں ایم سی اے جیسا ہی انجن استعمال کیا جاتا ہے لیکن ایم سی اے کے اولٹ اس ایک کرافٹ کا پروٹ ٹائپ کنسٹرکشن شروع بھی ہو گیا ہے اور اس کے فضلاز کی پہلی فوٹوز ریلیز بھی کی گئی تھی کئی اے اے ای ایف ایکس ایک جوائنٹ ساؤتھ کورین اور انڈونیشن فائٹر اے کرافٹ ڈویلیمنٹ پروگرام ہے جس میں ایک ایڈوانس ملٹی روڈ فائٹر اے کرافٹ بنائے جائے گا جو کی ساؤتھ کوریا کی اور انڈونیشن کی اے فورسز استعمال کریں گی اس پروگرام کو ساؤتھ کوریا لیڈ کر رہا ہے جو کی اس اے کرافٹ پروجائٹ کے ایٹی پرسنٹ مالک ہوں گے اس اے کرافٹ پروجائٹ کے ایٹی پرسنٹ شیئرز ساؤتھ کوریا کے پاس ہوں گے اور انڈونیشن جو کی اس پروجائٹ میں دوزر دس میں شامل ہوا تھا وہ اس ایکرافٹ کے 20% شیئرز کا مالک ہوگا اس ایکرافٹ کو کوریا کی کورین ایرو سپیس انڈسٹریز کے اے آئی بنا رہی ہے یہ کوریا کا دوسرا فائٹ جیٹ پروگرام ہے اس سے پہلے کوریا نے ایف اے فیفٹین ایکرافٹ کو بنایا تھا اس ایکرافٹ پروڈیٹ کو انڈونیشیا میں آئی ایف ایکس کے نام سے جانا جاتا ہے ابھی تک اس ایکرافٹ کے پروٹائیفز بنائے جا رہے ہیں جو کہ 2021 تک تیار ہو جائیں گے اس ایکرافٹ کی پہلی فلائٹ 2022 تک پلان کی گئی ہے کئی ایف ایکس فائٹر جیٹ ایک ایڈوانس ملٹی رو جیٹ فائٹر پروگرام ہے جو کہ ساؤتھ کوریا کی ائر فورس میں شامل ہونے والا ہے اس ایکرافٹ پروگرام کو سب سے پہلی بار 2001 میں نانس کیا گیا تھا جب ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کم ڈے ینگ نے کوریا ائر فورس ایڈمی کی گریویشن سیرمنی میں اس پروڈیٹ کو نانس کیا تھا سب سے پہلے اس پروڈیٹ کو ایک سنگل سیٹ ٹوین انجین فیو جنریشن فائٹر جیٹ کے طور پر بنانے کا پلان تھا جس میں سٹیلتھ کیویبیٹیز ہونے والی تھیں جو کہ ڈیزولٹ رافیل اور یورو فائٹر ٹائفون سے زیادہ بہتر ہونے والا تھا لیکن اس کی سٹیلتھ کیویبیٹی ایف تھرٹی فائٹنگ ٹو ایکرافٹ سے کم ہونے والی تھی اس کے بعد ویپن سیسٹمز کونسیپ ڈیویلمنٹ اینڈ اپلیکیشن ریسر سینٹر آف کونکک یونیورسٹی نے یہ ایڈوائز کیا کہ کے ایف ایکس فائٹر ایکرافٹ کو ایف سیسٹین فائٹن فائلکن سے زیادہ ایڈوانس ہونا چاہیے اور اس کی رینج ایف سیسٹین ایکرافٹ کے مقابلے میں فیفٹی پرسنٹ زیادہ ہونی چاہیے اس کا ایر فریم تھرٹی فور پرسنٹ زیادہ لائف سپین والا ہونا چاہیے اس میں ایف ایونکس زیادہ بہتر ہونے چاہیے اور اس میں ایک ایک ایکٹیو الائٹرونکلی سکینڈ ایرے رڈار ہونا چاہیے اور اس میں زیادہ پاورفول الائٹرونک وارفر سوٹ سسٹم ہونا چاہیے اور اس میں ڈاٹر لنک کیویبیلٹیز بھی ہونی چاہیے اس ریکمینڈیشن میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس ایکرافٹ کے دونوں انجن مل کر دو سو دیس کے ان کا تھرس جنریٹ کرنے والے ہونے چاہیے اس میں سپرسونک انٹرسپشن اور کوزنگ کیویبیلٹیز ہونی چاہیے اور ملٹی روڈ کیویبیلٹیز ہونی چاہیے اس سے پہلے ساؤتھ کوریا اس فائٹر جیٹ کو بنانے کے لیے امریکن لاکڈ مارٹن کے ساتھ کام کر رہا تھا سب سے پہلے اس فائٹر جیٹ کے دو پرائمری کونسپٹ بنائے گئے تھے جس میں تھا ایک KFx C103 جو کی F35 فائٹر جیٹ جیسا تھا اور ایک C203 تھا جو کی یوروپین فائٹر جیٹ جیسا تھا جس میں کینٹس لگے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ یہ ایک C501 ایک تیسر ڈیزائن تھا جسے کی KAI نے پرپوز کیا تھا جو تیسر ڈیزائن KAI نے پیش کیا تھا وہ شوٹا ڈیزائن تھا یہ ایک سنگل انجن فائٹر اے کرافٹ ہونے والا تھا جس کی پرفارمنس F60 اے کرافٹ کے مقابلے میں کم ہونے والی تھی اور یہ انڈونیشیا کی بڑی ائر سپیس کے لیے انسوٹیبل ہونے والا تھا کوریا کی ائر فورس ایک ایسا فائٹر اے کرافٹ چاہتی تھی جس میں ٹوین اینجن ڈیزائن ہو اور اس بھی کومبیٹ پرفارمنس بہت زیادہ ہو اور اس میں سیفٹی بھی ہو اس کا ایک بڑا ائر فریم ہو جس میں بعد میں اپگریٹس بھی کی جا سکیں ان اپگریٹس کے ساتھ اس فائٹر اے کرافٹ کو دھیرے دھیرے ایک فیف جنریشن فائٹر اے کرافٹ بنایا جانا تھا لیکن جو سی فائف زیرو ون ڈیزائن تھا وہ صرف فور جنریشن ڈیزائن تھا اس لیے اس کا ٹوین اینجن کا ڈیزائن چنا گیا جو کی ہمارے ایم سے فائٹر جیٹ جیسا ہی ہے دوزور چودہ میں سی وان زیرو تھری کنفیگریشن کو چوز کیا گیا تھا اور لاکنڈ مارٹن نے اس اے کرافٹ پروگرام کے لیے تقریباً ٹو ڈیزائن ایف 35 اے ٹیکنالوجیس ٹرانسفر کرنے کا فینسلہ لیا تھا لیکن ان سبھی ٹیکنالوجیس کو امریکائی گورنمنٹ نے بلوک کر دیا تھا امریکائی گورنمنٹ نے چار بہت زیوری ٹیکنالوجیس کو بلوک کیا تھا جس میں اے ایس اے رڈار، انفریاد سرچ ان ٹریک سسٹم اور الائٹرو آپٹیکل ٹارگٹ ٹریکنگی ڈیوائسز اور ریڈیو جیمنٹ ٹیکنالوجی شامل تھی اس کے بعد ساؤتھ کوریا نے یہ فینسلہ کیا کہ وہ ان سبھی ٹیکنالوجیس کو خود بنائیں گے 2015 میں ایک ایسا آرڈٹ کیا گیا تھا جس میں یہ پتا چلا تھا کہ ساؤتھ کوریا نے اس فائٹر جیٹ کو بنانے کے لیے 87% ٹیکنالوجیس حاصل کر لی ہے اس کا پریلیمنری ڈیزائن 2018 میں فائنلائز کیا گیا تھا اسے ایک کرافٹ میں بھی F414 انجن لگایا جائے گا جو کی جنرلائٹ ٹیک بناتی ہے اسی انجن کو ایم سی مارک بان ویرینٹ کے لیے چنا گیا ہے ٹوین انجن کنفیگریشن ہونے کے ساتھ اور سیم انجن ہونے کے ساتھ یہ ایک کرافٹ ایم سی سے ملتا جوتا فائٹر جیٹ بن جاتا ہے اس کی میکسیم سپیڈ 1.81 میک کی بتائی جا رہی ہے اور اس میں 10 ہارڈ پوائنٹس ہوں گے یہ اے ٹو گراؤنڈ مسائلز کو بھی کیری کر پائے گا اور اے ٹو ایر مسائلز کو بھی کیری کر پائے گا یہ بی ڈی اے کی میٹی اور مسائلز کو بھی کیری کر پائے گا یہی مسائل ہمیں رافیل اے کرافٹ کے ساتھ بھی ملنے والی ہے لیکن یہاں پر ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ میٹی اور مسائلز کو ایم بی ڈی اے نے ہمارے تیجیس اے کرافٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے سے منع کر دیا تھا اور دوسرے فائٹر جیٹ سے بھی انٹیگریٹ کرنے سے منع کر دیا تھا جس میں یوروپین رڈارز نہیں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ اس اے کرافٹ پروگرام کے لیے اس مسائل کی انٹیگریٹشن کو اللہ کر رہے ہیں ابھی تک یہ اس اے کرافٹ کے رڈار کے بارے میں جانکاری ملی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا اے 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 رڈار ہانوہ سسٹمز دورہ بنائے جائے گا اس سے پہلے جو ہانوہ سسٹمز اے 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 رڈار ڈیویلپ کرنے والی تھی وہ فرنچ تھیلز کے ساتھ پارٹنرشپ میں بنائے جانے والا تھا لیکن بعد میں پتا چلا تھا کہ دوزار سولہ میں تھیلز گروپ نے اس پروجیکٹ میں اپنی ففٹی پرسنٹ سٹیک کو ہانوہ گروپ کو بیج دیا تھا جس کے بعد تھیلز اس اے کرافٹ کے لیے رڈار ٹکنالوجی نہیں پروائیڈ کر رہا ہے ابھی تک جو اس اے کرافٹ کے رڈار کے بارے میں جانکاری ملی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس میں اسرائیلی ٹکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا اور ساب سے ملی ٹکنالوجی کا بھی استعمال کیا جائے گا لیکن پھر بھی اس اے کرافٹ کے ساتھ میٹیور مسائل کو انٹیگریٹ کرنے کا فینسلہ ایم بی ڈی اے کے ڈبل سٹینڈرز کو درشاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ میں آئی ریس ٹی مسائل بھی لگائی جائے گی جو کہ ایک جرمن لیڈ پروگرام ہے جس میں ایک شارٹ رینج انفریڈ ہومنگ ایٹو ائر مسائل بھی ریلپ کی گئی ہے جو کہ اے ای 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 ایم نائن سائیڈ ونڈر مسائل کو ریپلیس کرے گی اس کے ساتھ ہی یہ اے کرافٹ AIM 120 Advanced Medium Range A2 Air missile کو بھی کیری کر پائے گا AIM RAM missile ایک امریکن بیانڈ ونجن رنج A2 Air missile ہے جس کے ساتھ ہی یہ AIM 9 Side Winner missile کو بھی کیری کر پائے گا جو کی ایک Short Range A2 Air missile ہے اس کے ساتھ ہی ایک A2 Ground missile کو بھی کیری کر پائے گا جو ہے Taurus KEPD 350 missile جو کی ایک سویڈش جرمن ائر لانچ کروز missile ہے اس سے یرمنی ساؤتھ کوریا اور سپین استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ میں ڈیٹا لنک کے ویبیلٹیز بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ ہی اس کا جو انفیلیڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم ہوگا وہ ہانوہ سسٹمز دوبارہ بنائے جائے گا اور اس کا ای 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 سیڈ ڈار بھی ہانوہ سسٹمز دوبارہ بنائے جائے گا اس کے ساتھ ہی جو اس کی ڈیٹا لنک کے ویبیلٹیز ہوں گی وہ لائی جی نیکس کمپنی دوبارہ بنائے جائیں گی جو کی ایک ساؤتھ کورین کمپنی ہے اس کے ساتھ ہی جو اس کا ریڈیو فریکوینسی جیمر ہوگا وہ بھی لائی جی نیکس ون کمپنی دوبارہ بنائے جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو اس کا مشن کمپیوٹر ہوگا وہ ہانوہ سسٹم دوبارہ بنائے جائے گا اور اس کے سٹور مینجمنٹ کمپیوٹر کو بھی لائی جی نیکس ون اور ہانوہ سسٹم مل کر بنائیں گے اس کے ساتھ ہی اس کی ملٹی فانکشن ڈسپلی سسٹم کو بھی ہانوہ سسٹم بنائیں گے اور اس کے فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر کو بھی لائی جی نیکس ون کمپنی بنائیں گی اور اس کا کمیونکیشن نیوگیشن ایڈینٹیوکیشن سسٹم لائی جی نیکس ون کمپنی دورہ بنائے جائے گا اس ایک راپٹ کے ریڈار کے بارے میں کچھ جیدہ جانکاری اویلبل نہیں ہے کیونکہ اس ریڈار کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس ایک راپٹ کی ڈیویلمنٹ میں فیز وائز ڈیویلمنٹ کا استعمال کیا جائے گا اس ایک راپٹ کی ڈیویلمنٹ میں 3 فیز ہوں گے اس ایک راپٹ کے 3 بلوک ویرینٹس بنائیں جائیں گے اس ایک راپٹ کو جو پہلا بلوک ہوگا وہ ایک سٹیلس ایک راپٹ نہیں ہوگا وہ ایک 4.5 جنریشن ایک راپٹ ہوگا اس میں انڈر ونگ ہارڈ پوائنٹس ہوں گے جانے کہ اس میں انٹرنل ویپن بھی نہیں ہوگا اور اس میں بہت ساری سٹیلس کی ویویلٹیس نہیں ہوں گی اس ایک راپٹ کو جو ابھی تک موقعپ ڈیزائن دکھایا گیا ہے اس میں ایسا دکھایا گیا ہے کہ اس کے بہت ساری ایک راپٹ میں ایکسٹرنلی لگائے گئے ہیں انٹرنلی نہیں لگائے گئے ہیں اس میں ایک ایک ایکسپوز 20 ملی میٹر کینر پوٹ ہے انفرینٹ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم اس ایک راپٹ کے کوکپٹ کی کینپی کی اوپر لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ایک راپٹ کا ایکسپوزڈ انجن ایکزاؤسٹ ایریا بھی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا بلوک ون ویرینٹ ایک پیور فیف جنریشن فائٹر ایک راپٹ نہیں ہوگا اس کا جب بلوک ویرینٹ ہوگا اس میں اور جڑا ایمپرویمنٹس کی جائیں گی اس میں انٹرنل ویپن بے ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کے ایویونکس اور سینسرز میں بھی ایمپرویمنٹ دکھائی جائیں گی اور جو اس کا بلوک ویرینٹ ہوگا وہ ایک پیور فیف جنریشن فائٹر ایک راپٹ ہوگا لیکن پھر بھی وہ اتنا کیویبل نہیں ہوگا کہ وہ ایمپرویمنٹس کی سٹیلتھ کوالٹیز کو سرپاس کر سکے لیکن جو اس کا بلوک 3 ویرینٹ ہوگا اس میں ایسی ٹکنالوجی ہوگی کہ یہ ایمپرویمنٹس سے بہتر ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اس میں اور بہت زیادہ فیچر ہوں گے جو کہ اس ایک راپٹ کیلئے یونیک ہوں گے دوستو جو ابھی اس ایک راپٹ کا پہلا پروٹائپ بنایا جا رہا ہے وہ فیف جنریشن سٹینڈڈ والا نہیں ہوگا وہ ایک 4.5 جنریشن پروٹائپ ہوگا جس میں دھیرے دھیرے ایمپرویمنٹس کی جائیں گی اور اسے ایک فیف جنریشن فائٹر ایک راپٹ بنایا جائے گا اور وہیں ہمارے ایم سی فائٹر جیٹ کے دو ویرینٹ بنائے جائیں گے ایک مارک ون ویرینٹ ہوگا اور ایک مارک ٹو ویرینٹ ہوگا مارک ون ویرینٹ میں جیدہ فیف جنریشن فائٹر ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا جائے گا لیکن جو ہمارا مارک ٹو ویرینٹ ہوگا وہ جیدہ سے جیدہ فیف جنریشن ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے گا یہی کارن ہے کہ کوریا کا یہ فائٹر جیٹ اتنی جلدی بن رہا ہے کیونکہ جو ان کا پہلا پروٹائپ ہوگا وہ فیف جنریشن ٹیکنالوجی سوارا نہیں ہوگا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندی بات